بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر شیمان پیورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں لوگ ہیٹرز اور گیزرز خریدنے کے لیے بزاروں کا رخ کرتے ہیں اور شورومز میں جا کے مہنگے مہنگے ہیٹرز اور گیزرز لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو اور اپنے جسموں کو گھرمائش دے سکیں لیکن آج ہم آپ کو جو چیز دکھانے والے ہیں وہ نہ صرف آپ کے پیسے بچائے گے بلکہ آپ کو انہی مہنگے گیزرز کے رپلیسمنٹ مل چکی ہے یہاں پہ آئیے آج ہم آپ کو وہ چیز دکھانے والے ہیں مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دوبائیں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں جی ویورز یہ میرے سامنے کچھ سیمپلز پڑے ہوئے ہیں آپ کے لئے تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ کس طرح ہم ریپلیس کرنے والے ہیں گیزرز کو اور کس طرح ہم اپنے پیسے بچانے والے ہیں یہ تیپس ہیں ان کو سمارٹ ٹیپ کہا جاتا ہے اور ان کا فنکشن کیا ہے کہ یہ آپ کو جسٹ آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے ایزی ٹو انسٹال ہے اور آپ کو گرم پانی انسٹنٹلی ملے گا یعنی کہ آپ کا انسٹنٹ گیزر اور بھی چھوٹا ہو گیا اور وہ محدود ہو گیا آپ کے اپنے واش بیسن تک یعنی کہ آپ اپنے واش بیسن پر یہ ٹیپس لگائیں اور جتنے بھی آپ یہ گیزرز ہیں ان سے چھٹکارہ پائیں اب ہی ہم چلتے ہیں شورم کے مالک سے ملتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اس پرڈکٹ کی اصل وقت کیا ہے اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور یہ کتنی بجلی کھاتا ہے کتنی خپت کرتا ہے اور جو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ پانی کتنا ہیٹ کر رہا ہے وہ کتنی ضرورت ہیں اور کتنے ہمارے پیسے بچنے والے ہیں اسلام علیکم سر سر کیا حال چالا ٹھیک ہے الحمدللہ بیجم شکر اچھے سر یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں میں خوبصورت دین کو بولوں ہاں کیونکہ یہ ٹکنالوجی میں ایک نیا سٹیپ ہے کہ آپ گیزرز اور ایسی چیزوں کو سمال کیے جا رہے ہیں ٹک کتنی فاسٹ ہوگی ہے کہ آپ کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں انلک پڑی ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں ہمیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے اور یہ کس طرح اپریٹ ہوتا ہے اور کتنی بجلی یہ کھاتا ہے جی بالکل میں آپ کو بڑی ٹیل سے بتا دیتا ہوں یہ تقریبا ہاف تو آپ نے بتا دی ہے ساری چیزوں کا تو یہ بسیکلی ہم نے یہ جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی یہ ہم نے امپورڈ کی ہیں چینہ سے ہم نے امپورڈ کی ہیں ہاں جی بالکل چینہ سے امپورڈ کی ہیں یہ چیزیں اور اس میں ڈیفرینڈ مارڈل ہیں اور پہلے نمبر پہ یہ مارڈل آ جاتا ہے سب کے سب ڈیفرینڈ مارڈل ہیں یعنی کہ اس کی قولٹی میں فرق ہوگا یا اس میں کچھ فرق ہوگا چلیں ویور سر فنکشن جو ہےنا بلکل دونوں میں فرق ہے کچھ منوال ہیں کچھ ہینڈ شاور کی اٹیچمنٹ کے ساتھ ہیں تقریبا پانچ یہ مارڈل ہیں ہمارے پاس کچھ بیسن کے اوپر انسٹالل ہونے والے ہیں اور کچھ دیوار کے اوپر انسٹالل ہونے والے ہیں ایسے بھی ہیں آپ کے پاس جو دیوار کے اندر ڈریکٹ لی انسٹالل ہو جاتا ہے بلکل بلکل ہمارے پاس ہیں کچھ بیسن کی پوائنڈ دیوار کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور وہ پوائنڈ بناتا ہے سیدھا دیوار کے ساتھ انسٹالل ہو جاتا ہے اچھا سر مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ورکنگ کرتا ہے اور یہ کتنے پانی گرم کر دیتے ہیں تقریباً یہ جو ہے نا 30 to 60 degree جو ہے نا یہ پانی گرم کر دیتے ہیں اور تقریباً ایک دو منٹ کے اندر جو ہے نا وہ تقریباً ایک دو منٹ تو نہیں تقریباً کچھ سینگڑوں میں جو ہے نا وہ پانی گرم کر دے گا آپ کو جو ہے نا فورا نا اچھا سار اس کے باکس پہ جو میں نے پڑھا تھا وہ تین سے پانچ سیکنڈ لکھا ہوا تھا اور 30 to 60 سینٹی گریڈ کیا یہ واقعی اس طرح اپریٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ میں نے صرف پڑھا ہے ابھی تک آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں کہ اتنی اس کی کپیسٹی ہے جی بالکل میں تقریباً جو ہے نا چار پانچ سو تک یہ سیل کر چکا ہوں اور میرے خیال سے کسی کسٹمر نے آج تک یہ نہیں کہا میرے کسٹمر نے یہ نہیں کہا کہ یہ پانی جو ہے نا وہ گرم نہیں کر رہا تقریباً یہ واقعی جو ہے نا ورکنگ کر رہا ہے اور یہ 30 to 60 پانی گرم دے رہا ہے اور کچھ کسٹمر جو ہے نا اس کے اوپر گرین ٹی بھی بنا رہے ہیں اتنا پانی گرم دے رہا ہے اچھا ہمیں صرف ایک ایک کر کے یہ بتکا دکھائیں نا آپ نے یہ 3-4 مارڈر رکھے ہیں یہ کیسے ہیں اور کسٹرہ استعمال ہو رہے ہیں ہم نے مارڈر رکھے ہیں اور سب سے کم پرائس والا ہم نے پہلے رکھا ہوا یہ مارڈر یہ سب سے کم پرائس ہے اور یہ بیسن پر انسٹال ہوتا ہے اور اس میں دیوار میں انسٹال ہونے والے بھی ہمارے پاس ہے اس کا پوائنٹ جو ہے نا یہ نیچے لگا ہوا ہے یہ بیسن کے اوپر سنگ کے اوپر آج کل جو امپورٹیڈ سنگ آئے ہوئے ہیں جن کے اندر جو ہے نا وہ انسٹال ہو جاتا یہ اچھا یہ جتنے بھی ہیں یہ بغیر پلمبر کے آپ انسٹال کر سکتے ہیں ہاں بلکل اس کے ساتھ ایک پائپ لگنا ہے اور آپ کے جو کنیکشن ہے جو ٹیک آگا ہے یا جو وال ہوتا ہے اس کے ساتھ جنہوں نے لگا دینا ہے ہاں سے بھی جو ہے اس کو رینچ سے بھی ضرورت نہیں ہے ہاں سے یہ دیکھیں یہ بنائے ہوئے انہوں نے پوائنٹ ہے یہ دیکھیں ذرا یہ آسانی سے آپ اوپن کر کے اسے تو انسٹال کر سکتے ہیں کچھ ضرور نہیں ہے کسی پلمبر کو جو ہے نا وہ ہائر کرے اب وہ خود بھی جو اچھا دوسرے کی طرف چلتے ہیں لیں یہ فرسٹ کالٹی ہے یہ مینوال ہے اس میں ڈیجیٹل ڈسپلے کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں اس کی جو پرائس ہم جو سیل کر رہے ہیں یہ وہ 3000 پرائس سکے ہم سیل کر رہے ہیں دوسرے میں جو نا ڈیجیٹل آجاتی ہے ڈیجیٹل ڈسپلے ہیں جب انسٹال کریں گے تو یہاں پہ جو ہے نا وہ تیمپریچر شو کرے گا 30 ٹمپریچر 40 ٹمپریچر 60 ٹمپریچر زیادہ 50 ٹمپریچر تک یہ جو نا چل رہی ہے اور یہ ادھر شو کرے گا ڈیجیٹل ڈسپلے ہیں یہ مارکیٹ میں اس کی جو پرائس ہم سیل کر رہے ہیں وہ 3500 پرائس ہے اس کی پہنٹیسو کا ہے اس کے اندر بھی آپ کو جوار والا بھی مل جے گا اور بیسن والا بھی اور سنگ کے اوپر بھی یہ لگ رہا ہے آج کل جو امپورٹیٹ سنگھ ہیں اس کو بھی یہ لگ رہا ہے تیسرے کی طرف چلتے ہیں جی اور تیس کے اوپر یہ سیم مارکل ہے پر تھوڑا سا جو ہے نا اس میں فنکشن میں تھوڑا سا فرق ہے اور مارکل میں فرق ہے یہ لیٹس مارکل ہے یہ برا اور اس کی پرائس میں تھوڑا سا فرق ہے یہ ڈیس میں ہوں مارکل کے اندر ہے اس میں آپ کو ہینڈ شاور میدہ ساتھ یعنی یہ پورا مکسچر ہے آپ ایسے بیسن بھی یوز کر سکتے ہیں سیں سنگو پر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سنگ کے اوپر لگایا تو یہ جو ہے نا آپ اس کو مثلا کہ سنگ کو ساف بھی کر سکتے ہیں گوڑ سکتے ہیں definitely use یک سکتے ہیں سکتے ہیں ٹرائز کی پرائس کے ہوگی یہ پانچال کچھ برے سرگ سارے سارے تو مجھے بتائیں کرنٹ لگنے کا خاطرہ تھا نہیں جنہی نہیں لیسا ایسا کوئی رشن یعنی ہے یہGod ہوتی ہے کمپنی سے اور کافی دیر سے یوز ہوئی ہے اس کے اندر ایسا کوئی یشو نہیں ہے اور بلکہ جو ٹیکنک میں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر ہے الیکٹری کے اندر ایسا کوئی یشو نہیں ہے کہ کوئی سرکر شاڑ ہو اس کے اندر بجلی کرنٹ لگنے کی کوئی یشو نہیں ہے اس کے اندر اچھا ہمیں دکھائیں لیں ویورز ابھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ اس کے اندر بلکل یہ سیمپلی ہے یہ سارا انسالیشن ہے یہاں پہ کٹ لگی ہوئی ہے یہ کنٹرول کرتی ہے سارے گزر کو کنٹرول کرتی ہے اور دوسری سیٹ پہ یہ ہے یہاں سے پانی فلو کرتا ہے یہاں سے پانی ہے یہاں پہ فلو کرے گا اور یہاں سے گروم ہو کے اندر کے ذریعے باہر نکلے گا تو یہ لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں بلکل سیل ہے یہاں پہ یہاں پہ جو کیٹ ہے وہ ساری سیل ہے یہاں سے یہ حصہ صرف پانی کرم کرے گا یہ سیف سے حصہ ہے کوئی کرنٹر لگنے کا کوئی یشو نہیں ہے زبردہ زبردہ لے ویورز اچھا مجھے یہ بتائیں یہ کتنی بجلی لے گا جو سب سے اہم کوئیسن ہوگا یہ بجلی کتنی لے گا ہماری نارمل یہ جو ہے تقریباً پچی سو تین زار وارڈ جو ہے نا یہ بجلی یوز کرتے ہیں تو بیسیکلی اگر آج کل کسمر یہ سوال کر رہے ہیں یہ بجلی بہت زیادہ لے رہے ہیں پر اس کا ہم دیکھیں نا کہ اس کا یوز کتنا ہے مثلا کہ ایک گزر جو ہے نا وہ پوری دن کے اندر بارہ گھنٹے اسمال ہو رہی ہیں چھے گھنٹے اسمال ہو رہا ہے تو اس نے وہی چیز آپ کو آدھے گھنٹے میں کمپلیٹ کر دینی ہے وہ والی جو آپ نے دو گھنٹے لگا کے یوز کر رہے ہیں تو یہ چیز آدھے گھنٹے میں جو نا وہ آپ کو فوراں جو چیز دو گھنٹے میں آپ کو مر رہی ہے وہ آپ کو دس سے پندر میں یہ چیز دے رہا ہے تو اتنی بجلی چاہیے ہوگی زیادہ بجلی نہیں چاہیے ہوگی لے ویورز آپ نے سن لیا بجلی کی خپت آپ نے دیکھ لی کتنی ہے اس کی بھائی نے بتا بھی دیا کہ یہ چوہویز گھنٹے نہیں ہے جب آپ نے چلانا ہے تب ہی یوز ہونا ہے کیونکہ یہ دو سے تین سیکنڈ میں آپ کا پانی گرم کرے گا اور سیکنڈی آپ کی پرائسز آپ کے سامنے ہیں اگر آپ یہ چیز خریدنا چاہتے ہیں یہ سمارٹ ٹیپ لینا چاہتے ہیں نمبر نیچے ہم نے دے دیا ہے آپ بھائی سے کانٹیکٹ کر کے یہ خرید سکتے ہیں اور جو لوگ یہ خرید رہے ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور جو کوئی اس کے بارے میں question کرنا چاہ رہا ہے پلیز وہ question کریں یہ دونوں آپ کو retail price اور wholesale price پر مل جائیں گے ہم نے retail prices آپ کو show کر دی ہیں wholesale prices آپ کو بھائی سے ملیں گی آپ کانٹیکٹ کر کے ان سے لے سکتے ہیں اور secondly آپ میں اس ویڈیو کو share کیجئے کا تاکہ دوسروں تک بھی یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی اس technology سے فائدہ اٹھا سکے آپ کا ہوسٹ عمر چیما اگلی ویڈیو میں ملتا ہے اسلام